موسیقی میں کل اخبار میں کل انٹرنیٹ پر ایک فرس پوسٹ نیوز ویب سائٹ میں ایک نیوز پڑھا جس میں فرس پوسٹ ایڈیٹر کا آٹیکل ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ جو بین سنگھ کے خاتل ہیں رجونا بلون سنگھ رجونا مضمون میں لکھا کہ یعقوب میمن کو فانسی میں دینے سے پہلے بلون سنگھ رجونا جو چیف منسٹر پنجاب کمارا جیل میں اس کو فانسی دو انہوں نے آٹیکل میں لکھا کہ راجیب گانی کو مارنے والے سنتن مرگن پنوی سلن ان کو فانسی دو اور پھر اپنے آٹیکل میں یہ لکھا فرس پوسٹ ایڈیٹر ان چیف نے کیونکہ بلون سنگھ رجونا سنتن مرگن اور پروی سلم کو فانسی اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ ان کے پیچھے ان کی پارٹی ہے پنجاب میں کالی دل ہے کامل ناڈو میں دونوں پاٹھیاں ہیں یہاں پر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے ورنہ لوگ چلائیں گے کل تیئی پہ نو بجے اصد دی نویسی ایک اور بھڑکاؤ باشن دے دیئے دیکھو بول دیا مکہ مسجد سے انہوں میں نہیں بولا بھائی فرس پوسٹ ایڈیٹر ان چیف کا آٹیکل چھپا وہ پڑھ کے بول رہا اور میں متوفق ہوں اس سے عدالت کا فیس رائیں گا تو یا خوب میں من کو سزا ہوں گی اجمل کا سب کو فاسی ہوئی ہم کچھ بولے خب خانون ہے مگر یہ کیا بات ہے بلون سنگھ رجونا سٹنگ چیف فنسٹر کو مار دیا پنجاب کے سمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا کیمن لادو کے سمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا ارے جب فاسی دینا ہے تو سب کو دھو مذہب کے نام پہ تفرقہ مت پیدا کرو دہشتگرد اگر ہے تو یہ بھی دہشتگرد ہے مذہب کا ٹارگٹ جائے تم نہیں کر سکتے بلون سنگھ رجونا کو فاسی دینا پڑے گا سابقہ وزیر آزم کو مارنے والوں کو فاسی نہیں دیے کیا کہا سپریم کورٹ نے کہ مرکزی حکومت ان تینوں کی مرسی پیٹیشن پر بیٹھی رہی سالوں 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 سپریم کورٹ نے کہا سزا موت سے لائف کر دینا دوسرے دن ٹیوناڈو کی حکومت نے کہا ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں حکومت ان کے ساتھ ہے یہ کونسا انصاف ہے کیا یہ بھڑکاو باشن ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے فاس پوسٹ کے ایڈیٹر ان چیف کا آٹیکل یوں نے فاس پوسٹ کے ایڈیٹر نے کہا جگہ نادن ان کا نام ہے کہ ان کو سزا دو صحیح بات ہے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کہ سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ کا کیا ہوا سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ کا کیا ہوا سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ غیب اگر کوئی سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ پڑے گا جو چھے ڈیسمبر سے دس ڈیسمبر نائنٹی ٹو اور دس جنوری سے پچیس جنوری تک جو فساد ہوا اس میں سری کرشنا کمیشن نے کہا کہ شیو سینہ کے ایک مرہوم لیڈر جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ جرنل کی طرح ایک آرمی کے جرنل کی طرح اپنے عراقین کو کہہ رہے تھے جاؤ مارو مسلمانوں کو سری کرشنا کمیشن کو اگر آپ پڑھیں گے اس میں کہا گیا کہ پولیس والوں نے کہا کہ ہاں ایک مسلمان مرتا تو ایک کم ہوں گا ہم نہیں جاتے مدد کو سری کرشنا کمیشن میں ایکشن ٹیکن ریپورٹ جو مہاراشترا اسمبلی میں رکھی گئی جس میں شیو سینہ کی گورمنٹ نے کہا کہ ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں اور کوئی مایوب بات نہیں ہے کہ اندوستان میں رہنا ہے تو وندے مہترم پڑھنا پڑھے گا یہ سری کرشنا کمیشن کے ایٹی آر میں کہا گیا لوگ مجھے تلقید کرتے ہیں سعودی نویسی پر میں کانگریس واروں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں پندرہ سال تو حکومت کرے مہاراشترا میں کیوں نے اس سری کرشنا کی سفارشات پر عملاری کرے ہمارے پرائی مینسٹر میک انڈیا کی بات کرتے مگر جس میں جو پرائی مینسٹر نے ہوگا کہ ہوں میڈن چائنا چی وہ میڈن چائنا چی کہاں گیا میڈن انڈیا موسیقی